السلام علیکم دوستو بنگلہ دیش کی صورتحال مسلسل کرٹیکل ہے سابق وزیراعظم شیخ حسینہ بھارت پہنچ چکی ہیں اگر تلہ پہنچی ہیں اس کے بعد ہنڈن ائر بیس پہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوول نے ان کا استقبال کیا اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان شیخ حسینہ کے دور وزارت عظمہ میں کتنے قریبی تعلقات تھے اب ان کے بیٹے شیخ وجیب سجیب واجد نے لندن سے مختلف اداروں کو ذرہ ابلاغ کے نمائندوں کو یہ بتایا ہے کہ ان کی والدہ کو اس بات پہ عملا زبردستی وہاں سے نکالا گیا دھاکہ سے کیونکہ وہ ملک چھوڑ کے نہیں جانا چاہ رہی تھی لیکن قطع نظر اس کے کہ وہ ملک چھوڑ کے جانا چاہ رہی تھی یا نہیں ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے اس تحریک تو طلبہ کی تحریک کے منتظمین نے جن کی بدولت یہ تمام تر ممکن ہوا اور شیخ حسینہ کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا انہوں نے ان کی ایک منتظمین میں سے ایک جو ان کی ناہید صاحبہ ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جب تک عبوری حکومت نہیں بن جاتی طلبہ کو اپنی بغاوت کی حفاظت کے لیے سڑکوں پر رہنا پڑے گا ہم نے خون دیا ہے شہید ہوئے ہیں اور ہمیں نیا بنگلہ دیش بنانے کا اپنا عہد پورا کرنا ہے ناہید نے کہا کہ طلبہ کی تجویز کردہ حکومت کے علاوہ کوئی حکومت قبول نہیں کی جائے گی اور یہ کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ کوئی فوجی حکومت یا فوج کی حمایت یا آفتہ یا فاشستوں کی حکومت کو قبول نہیں کیا جائے گا انہیں ایک بہت بڑی وارننگ ہے جو طلبہ کی یونین کی طرف سے ان طلبہ کی منتظمین کی طرف سے دی گئی ہے جو گزشتہ کئی مہینوں سے کوٹے جو سرکاری نوکلیوں میں مخصوص لوگوں کو کوٹا دیا جاتا ہے اس کے خلاف مسلسل سراپا احتجاج تھے اب منتظمین نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ عبوری حکومت قائم ہوگی جس میں بین الاقوامی شورتی آفتہ اور نوبل انعامی آفتہ ڈاکٹر محمد یونس چیف ایڈوائزر ہوں گے اور ڈاکٹر محمد یونس پروفیسر محمد یونس بہت مقبول ہے بنگلہ دیش میں انہوں نے گرمین بینک کی بنیاد رکھی تھی اور بے شمار فلاحی منصوبوں میں ان کا عملی کردار رہا ہے اور بدقسمتی یہ تھی کہ شیخ حسینہ کے دور میں ایون ڈاکٹر محمد یونس کے خلاف بھی کرپشن کے الزامات کے دہت کچھ تحقیقات شروع ہوئی تھی طلبہ ڈیمنسٹریٹرز جو ہیں جو تنظیم ہے وہ بات کر چکے ہیں پروفیسر یونس سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پروفیسر یونس پہلے ہی اس بات پہ اتفاق کر چکے ہیں کہ وہ انٹرم گورنمنٹ یا عبوری حکومت کے سربراہ ہوں گے اور موجودہ صورتحال کے پیش نظر ساتھ میں منتظمین نے یہ بھی کہا ہے کہ انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے اس کو یہ انقلاب کہہ رہے ہیں جو کچھ تبدیلی آئے ہیں اور اس انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے معذول فاشسٹوں اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے وسیع پیمانے پر تشدد کے واقعات سننے میں آ رہے ہیں توڑ پھوڑ کی جاری ہے جلاو گھیراو ہو رہا ہے اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد بنگلہ دیش کے صدر عبوری حکومت کا اعلان کر دیں انہوں نے عبوری حکومت سے سابق وزیراعظم خالدہ زیاہ کو رہا کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا اور اس کے ساتھی صدر نے فوری طور پر خالدہ زیاہ کو رہا کرنے کا اعلان بھی کیا ساتھ میں ایک اپیل بھی انہوں نے کی ہے تمام طلبان منتظمین نے کہ چونکہ ملک میں انارکی ہے انتشار ہے اور لوگوں کی زندگی اور لوگوں کو عدم تحفظ کا احساس ہے اور ہم صدر کو سے اپیل کر رہے ہیں کہ ملک میں وہ امن و امان کی بحالی کے لیے فوری اور موثر اقدامات کریں اور یہ کہ آزادی کے متلاشی طلبہ بھی سڑکوں پر ہوں گے یعنی منگل کے روز بھی انہوں نے کہا کہ ہم سڑکوں پر ہوں گے اور ہمارا بنیادی مقصد ہو گئے ان تمام طلبہ کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کرنا اور جو کچھ سابق حکومت کے جو ہمنوا تھے وہ کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کے اندر ان سب سے نمٹنے کی کوشش کی ہوگی لوٹ مار توڑ پھوڑ بھی وہ کر رہے ہیں مندروں پر بھی حملے ہو رہے ہیں لیکن ہم مسلسل کوشش کریں گے سڑکوں پر رہیں جب تک حالات نارمل نہیں ہو جاتے اسی لیے تمام طلبہ سے اپیل کی گئی ہے کہ منگل کے روز بھی سڑکوں پر آئیں اور کمیٹی ٹو سیف گارڈ پبلک پراپٹی اور کمیونٹی کمیونل ہامنی جو امتیازی سلوک مخالف سٹوڈنٹ مومنٹ کے قیادت میں تشکیل دی گئی ہے اس نے اعلان کیا کہ وہ ہر علاقے کی حفاظت خود کریں گے اپنی اقلیتی برادریوں کے تحفظ کے لیے ہمیں اپنی عوامی املاق کی بھی حفاظت کرنی ہوگی اور اپنے وطن کا تحفظ بھی کرنا ہوگا یہ وہ پیغام ہے جو کہ ان تمام طلبہ کی طرف سے آ رہا ہے جو کہ امتیازی کوٹا سسٹم کے خلاف کئی مہینوں سے برسر پیکار تھے اور اس کو اگر ہم لارجر کانٹیکس میں دیکھیں تو بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے وہ بنیادی طور پر تین بڑے فیکٹرز دیکھئے تھا کے کرپشن تھی بڑے پیمانے پہ دوسرا اقربہ پروری تھی یعنی عوامی لیگ سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے کانٹیکس بھی ان کو مل رہے تھے نوکریاں بھی ان کو مل رہی تھیں جس کی وجہ سے نئے جو گریجوئٹس آ رہے تھے یعنی تیس فیصد کوٹا ایسے لوگوں کو دیا گیا تھا اور اس کے باعث پرائیویٹ سیکٹر میں نوکریوں کی کمی تھی لیکن پرائیویٹ سیکٹرین نوکریوں کے لیے مورانات بھی اتنی نہیں ہے جتنی سرکاری ملازمتوں میں ہیں لہٰذا عوامی لیگ اور اس کے ساتھ فوج کے لوگوں کو تیس فیصد کوٹا سرکاری ملازمتوں میں دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا سبب تھا کہ کرپشن کے ساتھ ساتھ کرپشن کرونیزم کے ساتھ ساتھ ڈنڈا یعنی عوامی لیگ نے پندرہ سال کے اندر ہر بار استعمال کیا مخالفین کو دبانے کے لیے عدلیہ میں میڈیا میں اکیڈیمیا میں اور اس وقت اپوزیشن نام کے کوئی اخبار موجود نہیں تھا تو یہ وہ تمام حقائق تھے ایسے امور تھے جس کی وجہ سے موجودہ صورتحال بنی اب اس کا ظاہر ہے پیغام دوسرے پڑوسی ملکوں میں بھی جاتا ہے کہ آپ نظریات کو نہیں دبا سکتے آپ کرونیزم یا اقرب اپروری جو ہے وہ دوام اس کو نہیں دیا جا سکتا اور ڈنڈا جو ہے وہ ہمیشہ زوری نہیں وہ لاسٹنگ اس کا ایمپیکٹ نہیں ہوتا یعنی وہ کوئی دیرپا سیلیوشن نہیں ہے لہٰذا بہت پاکستان میں بھی بڑا ضروری ہے کہ حالات کچھ اس طرح کے ہوں کہ سبق حاصل کیا جائے جو سری رنکہ میں ہوا تھا جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے کہ آپ اگر لوگ ڈسکنیکٹڈ ہیں ریاست سے تو ان کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کے لیے ایسا ماحول پیدا کریں جو لوگوں میں قبولیت پیدا کرے یعنی آٹھ فروری کے بعد کے جو الیکشن تھے اور اس کے بعد کے جو حالات تھے اس کے جلد اجلد مدعویٰ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت پاکستان میں مہنگائے کی اور خاص طور پر بجلی کے بلوں کی جو صورتحال ہے آئندہ مہینے دو مہینے میں اس کے باعث حالات اور مزید خراب ہونے کا خدش ہے جبکہ دوسری طرف ملک میں پی ڈی ایم ٹو حکومت مسلسل تمام اس میں شامل لوگ ایک ہی پارٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کابینہ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کابینہ کے ارکان کی تعداد میں ان کی اپنے عللے تللے جاری ہیں عوام کے لیے ٹیکسوں کی بھرمار ہے بجلی کے بلوں کی ہوش روبہ قیمتیں ہیں جبکہ جو عمراء ہیں ایک دو فیصد اشرافیہ وہ اپنی زندگی یوں ہی مزے سے جاری رکھے ہوئے ہیں یہ سلسلہ کب تک چلے گا اور کیا بنگلہ دیش کے حالات سے کوئی نتیجہ کوئی سبق سیکھنے کی کوشش کی جائے گی آنے والے دنوں میں اس کا احساس شاید ہو جائے لوگوں کو اور جتنا جلد احساس ہو جائے اتنی ہی جلدی اتنا ہی پاکستان کے لیے بہتر ہے کیونکہ صرف قوت کے ذریعے صرف ملیٹ انٹیلیزنس بیزٹ آپریشن کے ذریعے دہشتگردوں یا جرائم پیشہ گروہوں پہ قابو نہیں پائے جا سکتا جب تک معاشرے کی بڑی تعداد آپ کے شہریوں کی بڑی تعداد آپ کے ساتھ نہ ہو وہ مطمئن نہ ہو ریاستی نظام سے ریاستی نظام میں ان کا یقین نہ ہو اس وقت تک بہت مشکل ہوتا ہے کوئی بھی شکریہ